نمسکار کسان ساتھیوں نکی وائی پھارمر چینل پر آپ سبی کا ہر دکھ سواگت ابھی نندن ہے کسان ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں برسات کے موسم میں مولی کی کھیتی کیسے کرے کسان ساتھیوں اس سمیں یعنی برسات کے موسم میں پندرہ سے بیس ہزار روپے کی لاغت لگا کر آپ مولی کی کھیتی کرتے ہیں تو ایک اکڑ کھیت سے دو سے تین لاکھ روپے کی کمائی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ برسات کے موسم میں لگائی گئی مولی کا ریٹ پچیس سے تیس روپے کلو تک ہوتا ہے بات کریں ایک اکڑ کھیت میں مولی کی پیداوار کی تو ایک اکڑ کھیت میں ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کونٹل تک مولی کی پیداوار ہو جاتی ہے تو ساتھیوں برساتی مولی کی کھیتی کے بارے میں وشتار سے چرچہ کریں گے کرپیا کر کے ویڈیو کو آن تک پورا ہو اس سے دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا تو آئیے شروع کرتے ہیں کسان ساتھیوں سب سے پہلے بات کریں گے برساتی مولی کی کھیتی کرنے کے لیے مٹی کس پرکار کی ہونی چاہیے کسان ساتھیوں ویسے تو آپ مولی کی کھیتی سبھی پرکار کی مٹی میں کر سکتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں اچھی پیداوار لینے کے لیے ریتلی دو مٹ مٹی میں اس کی کھیتی آپ کرتے ہیں تو آپ بم پر پیداوار لے پائیں گے کسان ساتھیوں برساتی مولی کی کھیتی کرنے کے لیے ایسے کھیت کا چناو کریں کہ جب بھی بارس ہو تو کھیت کا سارا پانی کھیت سے باہر نکل جائے کھیت کے اندر جل بھراو کی سمجھیا نہیں ہونی چاہیے بارس کا سارا کا سارا پانی باہر نکل جانا چاہیے بات کریں مٹی کا پی اچ مان کی تو مٹی کا پی اچ مان پانچ پوائنٹ پانچ سے چھ پوائنٹ پانچ کے بیچ ہونا چاہیے یہ مولی کی کھیتی کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری کیسے کریں تو سب سے پہلے کھیت کی ایک سے دو بار گہری جھتائی کریں پچھلی فسل کے اوسیسوں کو اچھے سے نشٹ کر دیں اور مٹی کو اچھے سے گھرگری بنا لیں اس کے بعد گوبر کی گلی سڑی خاد پانچ سے چھ ٹرالی پرتی ایک کر ڈال دیں اس کے بعد دو سے تین جھتائی کر دیں اب آپ کا کھیت مولی کی بیجائی کرنے کے لیے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس گوبر کی خاد نہیں ہے تو آپ راسینک خادوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے پچاس کلو ڈی ای پی تیس کلو پوٹاس پچاس کلو سنگل سوپر بیس کلو یوریا ان سبھی خادوں کو آپس میں ملا کر ایک سمان ماترہ میں ایک ایک کڑکھیت میں اچھے سے چھڑک دیں کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں مولی کی کچھ چنندہ ورائیٹیوں کے بارے میں تو آپ سیجنٹا کی آئی ویری واہٹ ورائیٹی لگا سکتے ہیں اس ورائیٹی کی مولی کافی لمبی ہوتی ہے اور اس کی ستھے چکنی ہوتی ہے اس ورائیٹی کی مولی کھانے میں بہت ہی مٹھی ہوتی ہے اس ورائیٹی کی ایک مولی کا وزن ایک سو پچاس سے دو سو گرام تک ہوتا ہے یہیں کسم ماتر پیتیس سے چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے کسان ساتھیوں یہ ہے ورائیٹی آپ کے لئے بہت ہی لاپ دائک شد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ایریا کے کسان بھائیوں دوارہ سب سے ادھک لگائی جانے والی ورائیٹی کا چناؤ بھی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں ایک ایک کڑکھیت میں بیج کتنا لگتا ہے کسان ساتھیوں برسات کے موسم میں مولی کی کھتی کرنے کے لئے ایک ایک کڑکھیت میں چار سے پانچ کلو بیج کیا ہو سکتا پڑتی ہے کسان ساتھیوں بیجوں کو بوائی کرنے سے پہلے ایک بار اپچاریت اوصحے کر لے ایک کلو گرام بیج کو ڈھائی گرام تھیرم یا پھر ڈھائی گرام کاربنڈائزم ان دونوں میں سے ایک دوہ لے لے اور اس سے اپچاریت کر لے بیجوں کو اپچاریت کرنے سے مٹی کے جنیت روگوں سے اپنی فصل کو آپ بچا سکتے ہیں کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں برسات میں کون سی ویدی سے مولی کی بیجائی ہمیں کرنی چاہیے اگر آپ برسات کے موسم میں مولی کی کھتی کر رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کو بیڈ ویدی سے ہی مولی کی بیجائی کرنی چاہیے بیڈ پر بیجائی کرتے سمیں لائن سے لائن کی دوری پینتالی سینٹی میٹر رکھنی ہے اور پودے سے پودے کی دوری سات سینٹی میٹر ہی رکھے اور بیجوں کو آپ جمین میں ایک سے ڈیڑھ سینٹی میٹر کی گہرائی پر ہی بوئے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس سے آپ کا جماعہ کافی اچھا ہوگا اور آپ کو اس کی پیداوار بھی اچھی ملے گی جب آپ کی مولی کی فصل بھوائی کے بعد پندرہ سے بیہ دن کی ہو جائے تب ایک بار بیس کلو یوریا کا چھٹا لگا دینا ہے اور ایک بار سچائی کر دینی ہے اپنی فصل کو کٹوں سے بچانے کے لیے پرتیک دس سے بارہ دن کے انترال پر پھل پھول کیٹ ناسک دوا کا سپرے کرتے رہے کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں خط پتوار نینترن کی تو کسان ساتھیوں مولی کی فصل میں عام طور پر ہمیں دو بار خط پتوار نینترن کرنا چاہیے پہلا جب فصل بھوائی کے بعد دس سے پندرہ دن کی فصل ہو جائے اور دوسرا آپ کو پچیس سے تیہ دن کی عوستہ پر تب اچھے سے نرائی گڑائی کر دینی ہے کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں سچائی کی تو یہ سمیں بارش کا ہوتا ہے اگر اس سمیں پر بارش نہیں ہو رہی ہے تو سات سے دس دن پر مٹی میں نمی کی افسق تانوسار ہلکی سچائی کرتے رہنا ہے کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں ہماری مولی کی فصل کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے تو الگ الگ ورائیٹی کی الگ الگ سمیں سیما ہوتی ہے ویسے زیادہ تر ورائیٹیا 35 سے 35 دن پر مولی کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسان ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جانا برساتی مولی کی کھیتے کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں تک شیئر اور شکرے دنیوال